ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں رمضانی مسائل کا سولوان اپیسوڈ حسن معمول پہلے ہم عنوانات کا سلسلہ شروع کریں گے اور اس کے بعد مسائل کا تذکر کریں گے ہمارے سامنے عنوان ہیں لاؤگ ڈان میں اور اعتقاف کا مسئلہ تو آئی اس موضوع پر ہی سارے خیال کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں مفتی زہیر عمد صاحب سے جو ہمارے ساتھ کانپور سے جو رہے ہیں یہ جو موضوع ہے یہ کافی اہم ہے لاک ڈاؤن میں اعتقاف کرنا اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ مسجد اعتقاف کے لیے شرط ہے اور زیادہ تر حضرات نے یہی بات کہی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے عمومی درجے میں بھروں کے اندر اعتقاف کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن ہم جب اس کو دیکھتے ہیں دیگر اور جگہوں کے مقابلے میں کہ کیا کہیں غیر مسجد میں بھی اعتقاف کی بنجائش کبھی ہوئی ہے یا نہیں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتاوہ رحیمیہ صفحہ نمبر دو سو بیاسی تیرہ سی بر اس میں موجود ہے کہ اگر وہاں مسجد نہیں ہے اسے مسلح ہے حضرت نے اس میں اجازت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اسی جگہ پر اعتقاف کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی اعتقاف نہیں کرے گا تو وہ گویا کہ گنہگار ہوں گے کیونکہ یہ سندک افایہ کے درجے میں ہیں اس وجہ سے انہوں نے کرایا ہے تو مجبوری کے درجے میں انہوں نے بات کہی ہے تو میں نے بھی یہی بات رکھی تھی اس میں کہ دراصل مسجد نام دو چیزوں کا ہیں ایک تو ہے اس کی جو شکل و صورت ہے اور دوسرا جو ہے اس کی جو معنی بھی ہے یعنی جو مقصد ہے مسجد کا وہ ہے ماں ازان و اقامت جماعت کا قائم کرنا ازان و اقامت کے ساتھ میں جماعت کا قائم کرنا یہ اثر اس کا مقصود ہے تو اگر یہ مقصد اگر حاصل ہوتا ہے چنانچہ دوسرے جگہوں پر فتاہوں میں ملتا ہے کہ بیران جگہوں بیران مسجد میں جہاں پر ازان و اقامت خسر نماعتنا ہوتی ہو وہاں پر اجاز نہیں دی اس کا مطلب مسجد ہے اس کے باوجود اعتقاف کی اجاز نہیں دی کیونکہ بعض لوگوں نے اجازت دی ہے لیکن زیادہ تر جو صحیح قول ہے کہ نہیں بیران جگہ پر بیران مسجد میں اعتقاف نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف مسلح پر اجازت دی ہے تو ان دونوں چیزوں سمجھ میں بات ہی آتی ہے کہ ٹھیک ہے عمومی احوال میں تو مسجد شرعی کا ہونا بلکل ضروری ہے اسی میں اعتقاف ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جیسے کہ لاک ڈاؤن ہیں اب آج کل تو یہ ہے کہ لوگ فری ہیں پہلے لوگ مسروفیت کی وجہ سے مسجدوں میں اعتقاف نہیں کیا کرتے اور اب مسجدوں میں اعتقاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اجاز نہیں ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے تو اس لیے جو ہے نا جب مسجدوں میں اجاز نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے گھروں کے اندر اعتقاف کرنے کی کوئی ایک انجائش بھونا چاہیے انہی بنیادوں کی وجہ سے جو ابھی میں نے ذکرے کیے کہ جو اثر مسجد کا جو مقصود ہے چونکہ الومور بے مقاصر ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایسی جگہوں پر جہاں مسجدیں نہیں ہیں یا مسلے بھی نہیں ہیں یا تھے تو بند کر دیئے گئے آج لاکڈاؤن کی وجہ سے کہیں قانونی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور وہاں پر انہیں بند کر دیا کوئی گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی اس کو بند کر دیا گیا تو پھر اب ایسے موقع پر ہم وہاں پر یہ اجاز نہیں دیں گے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتقاف کریں اور کم ایک شخص کے اعتقاف کرنا کوئی ہے کہ اس بستی میں ضروری ہوگا جیسا کہ صحابہ فتابہ نے کہا ہے نمبر ایک تو یہ کہ دیکھو مسجد بنانا خود ایک ضروری ہے اگر مسجد نہیں ہے تو مسجد نہ بنانا ایک پہلا جب ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر اعتقاف نہ کیا جائے اجاز نہیں دی جائے میں اس بنیاد پر کے ساتھ جو کہ مسجد نہیں ہے تو یہ تو جو ہے نا ڈبل گویا کہ گناہ اچھی بات ہوگی خلاصہ کیا ہے اچھی باتوں کا کیا لوگ ڈان میں مسجد میں اعتقاف ضروری ہے یا گھر میں کرنے سے کافی ہو جائے گا نہیں امومی احوال میں مسجد ہی میں اعتقاف ہونا چاہیے سبھی لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے ہیں صرف آناف کے یہاں عورتوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ گھر میں اعتقاف کریں لیکن ایسے جو مقصود حالات ہیں اس میں گنجائش ہے اور خاص طور سے ایسی جگہوں پر جہاں مسجد ہے ہی نہیں وہاں پر تو جو ہے گھر ہی کے اندر اعتقاف کیا جائے گا اور جہاں مسجد ہیں لیکن پوری ہے کہ کچھ حضرات ہی کر سکتے ہیں اس سے ضائد نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے کوشش یہی کرے کہ مسجد کے اندر جائے وہ مسجد میں اعتقاف کرے لیکن اگر مسجد میں جگہ نہ ملے تو پھر ان کو گھروں میں اعتقاف کرنا چاہیے انشاءاللہ ان کے لئے سباب ملے گا اللہ کی جانب سے اور جو شکریہ جزا کرلہ بہت اچھا جواب بھی آپ نے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی جہر کھنڈے سے اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کمسکم ایک موضوع پر ازارے خیال کریں موضوع ہے رمضان المبارک کا احترام کیسے کریں مفتی نظام الدین صاحب جی یہ جو موضوع ہے کہ رمضان المبارک احترام کیسے کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں اگر اس کے اوپر ہم پورے طور پر عمل کرتے ہیں تو وہی اس کا احترام ہوگا یعنی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور جن باتوں کا احکامات ہے اس کے متعلق اس کے اوپر عمل کرنا روزے کو جیسے رکھنا چاہیے تھا رکھنا ترابی ہے دیگر عبادتیں ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے پر انجام دینا یہ رمضان کا اصل احترام رمضان کے تقاضے پر مکمل عمل کرنا ہی رمضان کے احترام ہے شکریہ جزاک اللہ اب ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں ہمارے سامنے آج گیارہ مسائل ہیں جو ناظرین کی طرف سے آئے ہیں شروع کرتے ہیں سوالوں کو سلسلہ پہلا سوال ہے عبدالشکور صاحب تیرانہ سے لکھتے ہیں کہ میری چپل کی دکان ہے میں صاحب نساب ہوں لیکن ناؤڈان کی وجہ سے میری جتنی بھی جمع پنجی ہے وہ دوسری جی کے فسی بھی ہے تو کیا میں زکاة کے ادائیگی کے لئے سودی قرض لے سکتا ہوں یا نہیں نہیں ایسی صورت میں سودی قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ زکاة فوری طور پر واجب نہیں ہوتی ہے اس کو بعد میں بھی ادھا کیا جا سکتا ہے آپ بعد میں آسانی کے ساتھ میں اس زکاة کو ادھا کرتے ہیں سود کا لینہ اور دینہ دونوں جو ہرام ہیں تاہم کوئی شخص اگر سودی قرض حاصل کر لے گا اور اس سے زکاة ادھا کر دے گا تو زکاة ادھا ہو جائے گا شکریہ جزا کے اللہ دوسرا مسئلہ ہے جو لکھا ہے شہاب الدین صاحب نے پڑھا سے کہ الویدہ جمعہ کی کیا حقیقت ہے لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں مفتی نظام الدین صاحب الویدہ جمعہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعہ طور پر بس یہ بعد میں لوگوں کے چلائے ہوئے الفاظ ہیں اور وہ رمضان کیونکہ رخصت ہوا چاہتا ہے اس مانے کر وہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دی ہے الویدہ جمعہ ورنہ کوئی حقیقت نہیں ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے نام دینے سے بھی خطبہ دینے سے بھی اور پریس کرنا چاہیے چلے شکریہ جزا تیسرا سوال ہے کہ بھوک یا درد کے استرار کی وجہ سے کیا روزہ توڑنا جائز ہے اور اگر مجبوری میں توڑ دیا تو کیا قضاء لازم آئے گا یا کفارہ مفتی زہر صاحب مجبوری کی حالت میں روزہ کا توڑ دینا جبکہ انتہائی بھوک ہو یا انتہائی درد ہو لیکن آج کل درد کے لیے انجیکشن وغیرہ آ چکے ہیں تو جب اس کا بدل موجود ہو تو انجیکشن وغیرہ سے یہ صورت میں بتلائیے یہ صورت میں بتلائیے کیا ہوگا مسئلہ بہت دیر بھائی استرار کی حالت میں پہنچ گیا ہے تو توڑنا جائز ہے اگر توڑنا جائز ہے تو قضاء لازم آئے گا کفارہ بکل جائز ہے توڑ سکتا ہے وہ تاہم یہ بتلایا ہے کہ اگر انجیکشن وغیرہ مل جائے درد کا تو نہ توڑے اس سے روضہ درد کا ختم ہو جائے سوال کا دوسرا جیز ہے قضاء لازم آئے گا یا صرف کفارہ ایسے موقع بس قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا چونکہ اس نے عذر کی میرے سیاستہ کرے گا شکر ہے جیزاک اللہ چوتہ سوال ہے کہ کفارہ کفارہ لاغو ہونے کی کتنے شکلیں ہیں مفتی نظام الدین صاحب جی کفارہ لاغو ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے بس یہی ایک شکل ہے کہ آدمی کے ساتھ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے یا کوئی مرض نہیں ہے اور انہوں نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لی ہے پھر بعد میں چل کر کے جان بوجھ کر کے روزے کو توڑتا ہے کھاپی کر کے جمع کر کے دوائی کے ذریعے سے تو اس صورت میں کفارہ کو لگے گا شکریہ جزاک اللہ پانچوہ سوال ہے کہ کفارہ کسے کہتے ہیں اور اس کی آدائیگی کے کیا طریقہ ہے مکتیظہر صاحب جی کفارہ کا مطلب ہے تلافی یعنی جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی مقافات اس کی تلافی اس کا تدارک کیسے ہو تو وہ شریعت میں جو ہے وہ یا تو غلام عذت کرنا وہ آج کل ہے نہیں اب جو ہے نا اس کے لئے لگاتار ساٹھ روزے رکھنا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر وہ روزے رکھ سکتا ہے لگاتار ساٹھ دنوں کی تو روزے رکھے گا اور اگر ساٹھ دن وہ لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر واجب ہے شکریہ جزا کے لئے چھتا سوال ہے کہ آج کل جو سنسیٹ ہوتے ہیں سنڈائز ہوتے ہیں سورج کے جو طلوع غروب ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ گوگل میں دیکھتے ہیں کہ کب غروب ہو رہا ہے اور کب طلوع ہو رہا ہے یہ وہ اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں یہ سارے ایپ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہوتا ہے گوگل خود یہودیوں کا ہے تو کیا اس کے اپ ڈیٹس میں آیار ہے یا نہیں مفتدل عبدالدین صاحب یہاں پر اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس کا موجد کون ہے بنایا کس نے اہم چیز یہ ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر اس کے ٹائم ٹیبل صحیح ہے تو قابل عمل ہے عمل کرنا چاہیے اور لوگ کر بھی رہیں تو آپ کا ایک ذات ہے یغدیوں نے بنایا تو کیا کریں فورانی نہیں لکھیں گے انفارمر جو ہے وہ غیر مسلم ہے آپ کی ایک دینی عبادت کے بارے میں وہ انفارم کر رہا ہے سورج کا تعلق ہے وہ تو اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا ہے وہ تو سورج کب ڈوب رہا نہیں ڈوب رہا اس کے ایک تحقیق ہے چلیے تو آپ کہتے ہیں کہ سب مانا جائے گا اس پر بروسہ کیا جائے گا ساتھوہ سوال ہے کہ طویل سفر میں جب کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ ہو اور افطار کا وقت تو ہو جائے تو پھر روزہ کھلنے کی کیا شکل ہوگی مفتی زہر صاحب جو چیز بھی اس کے پاس میسر ہے اس کے ذریعے سے جو ہے نہ بابنا روزہ کھل سکتا ہے نہ بزاہر کھانے کی روزہ نہ کھانے کی ہے نہ پینے کی ہے ایسا ہم تو اس سے ہوتا نہیں ہے کہ آدمی جب روزے سے چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور رکھتا ہے نہیں ہوتا ہے جیسے پچھلے سال ایک مرتب میں گیا بس میں سورا تھا کہ آدھے گھنٹے پہنچ جاؤں گا دو گھنٹہ لگیا بس میں فس گیا کوئی چیز تھی نہیں تو کسی روزہ افطار کرتے دیوڑ دو گھنٹے کے بعد پھر افطار کیا آنی کیا اٹھوہ سوال ہے ہمارے سامنے کہ افطار کے وقت تو پہلے افطاری کے وقت کا اعلان ہوتا ہے پھر بعد میں آزان تو یہ عمل کیسا ہے شرعن اس کی گنجائش ہے یا نہیں مفتر عزمدین صاحب جی شرعن گنجائش ہے اس کی اور ویسے بہتر یہ ہے کہ خود ہی احتیاط کر لے پھر اعلان کر دے پھر اس کے بعد جو اعلان کے بعد روزہ توڑے نہیں یہ سوال یہ تھا کہ اومن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی افطاری کا وقت ہو گیا افطاری کریں اور اعلان کرنے کے بعد اعلان دینے کے لئے دو دو اعلان ہو گیا دو اعلان مقروح ہوتا ہے تو اس کیا اجازت ہے ایسا کرنا جی جی رمضان میں کر سکتے ہیں اس طریقے سے چلیے شکریہ نوہ سوال ہے کہ مسجد کی تولیت محلہ کی پنچائت کمیٹی کے حوالے ہیں جس کے بعض ارکان غیر مسلم ہیں ایسی کمیٹی کو مسجد کی تولیت حوالہ کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں یہ زفر صاحب مسجد کی تولیت ہے وہ مسلمان ہی اس کو ہونا چاہیے لیکن اگر کمیٹی کے اندر کچھ غیر مسلم افراد ہیں تو جو اہم جو اہدہ ہے جیسے کہ صدر اور سکریٹری کا یہ مسلمانوں ہی کے پاس مسلموں ہنا چاہیے دیگر اور کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ان کو رکھا ہے غیر مسلموں کو کبھی کبھی ہوتا ہے مسئلہ ہوتا تو رکھ ہیں لیکن ان کو اہم حوالے پر نہ رکھ دسوہ سوال ہے جو زفر احمد الرنسی صاحب لکھتے ہیں کہ معتقیفین کے سہولت کے لئے مسجد کے سہن میں اگر وضوح کے لالی بنا دی جائے تو کیا اسی گنجائش ہے اس سے مسجد کے توہین تو لازم نہیں آئے گی مفتنظم الدین صاحب اگر وہ مسجد کا سہن مسجد کے حدود کے اندر ہے تو پھر نہ بنائیں اور اگر شریح حدود سے باہر ہے تو بنا سکتا ہے یعنی مسجد کے جو شریح حدود ہے اس کے اندر بنانا مسجد کی توہین ہے یعنی مسجد کے سوال ہے ہمارے سامنے جو محمد نسیم صاحب سہرسہ سے لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنے زیورات ہے کہ اس کی قیمت تقریباً ایک لاکھ روپیہ ہے لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے تو وہ زکاة کس طرح سے نکالے گا مختیزہر صاحب ظاہر ہے کہ ان زیورات کو بیش کر اگر اور کوئی چیز نہیں ہے قرضہ لے لے دوسروں سے قرضہ لے کا زکاة عدا کر دے اور اگر اگر قرضہ نہیں تو اس کو بیش کر اس کی زکاة عدا کر سکتا ابھی جیسے لاؤگ ڈاؤن ہے تو قرضہ ملنے بھی مشکل ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں بھکتی بھی نہیں ہے جلی ہاں تو مؤخر کر دے جب جو ہے نا اس کے لیے اس کا زیور بھک جائے یا قرضہ مل جائے تب زکاة عدا کر دے چلیے شکریہ جزا کر اللہ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ مکتی محمد نظام الدین صاحب موٹی مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہازتیتہ گھرڈہ جھرکنڈے سے اور مکتی زہیر احمد صاحب اللہ شریعہ انڈالاک کانپور سے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے تو آپ اس نمبر پر ہمیں اپنا سوال بھیڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کے لئے اپنا سوالوں کا جواب دیا جائے گا سب تک کے لئے شکریہ